بچوں کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ حریر سے ہوں گے کل کے لیکچر میں میں نے ابوہا کے انسانی زندگی پر اصلات تاہا کوئیسن کروایا تھا اور میں آپ کو لاس پورشن کر راؤں گی لوگوں کے رہن سہن، خورا اور لباس وغیرہ پر ابوہا کا بہت گہرا اثر ہے میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مصنوعی پاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے آپ پاشی کہتے ہیں فصلوں کو پانی دینے پانی دینے کے دو ذرائے ہیں ایک قدرتی ذرائے اور دوسرہ مصنوعی تو قدرتی ذرائے میں بارش شامل ہے اور مصنوعی ذرائے میں دریا، سمندر، کاریز، طلاب وغیرہ کے ذریعے جو ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ گنجان آباد علاقہ ہے یہاں یعنی گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں رہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہیں ذرائے آمدرف آمدرف آنے جانے کے ذرائے اور نقل و حمل بہتر ہیں لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں ملیسر ہیں یعنی یہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں ملی ہوئی ہیں پاکستان میں سہرائی علاقوں کی ابوہوا بہت گرم اور خوشکے دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے اس میں گرمہ میں دن کے وقت لو چلتی ہے گرد، آلود، آنڈیاں چلتی ہیں یعنی وہ تیز ہوایں جن میں گردوں گبار ہوتا ہے وہ چلتی ہیں پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ ہاں طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے بارش کام ہوتی ہے اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے جن علاقوں میں نہر پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی قدر بہتر گزرتی ہے بیڑ بکڑیاں پارنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے ذریعہ معاش کہتے ہیں روزی کمانے کا ذریعہ یعنی یہاں کے لوگ بیڑ بکڑیاں پار کر اپنی روزی کماتے ہیں پاکستان میں ستہ مرتفعہ بلوچستان کی آب ہوا موسمِ گرمہ میں گرم ترین اور موسمِ سرمہ میں سرد ترین ہوتی ہے یعنی موسمِ گرمہ میں شدت کی گرمی اور موسمِ سرمہ میں شدت کی سردی پڑتی ہے موسمِ سرمہ میں بعض بلند مقامات پر برہباری ہوتی ہے یہ پاکستان کا خوشک ترین علاقہ ہے موسمِ سرمہ کی برہباری اس علاقے میں پانی کے ظہیروں کی دستیابی کا عام ذریعہ ہے دستیابی کہتے ہیں ملنے کا ذریعہ ہے موسمِ گرمہ میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں جیلیں اور موسمی ندی نالیں موجود ہیں پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے زمین دوز نالیوں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے کاریز ایسی نالیوں کو کہتے ہیں جو کہ زیر زمین کھو دی گئی ہوتی ہیں اور یہ ان علاقوں میں بنتی ہیں یعنی یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے پانی بہرات بان کر اُڑ جاتا ہے اس لیے بلوچستان کے علاقوں میں یہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پر زمین دوز نالیاں کاریز بنائی جاتی ہیں بلوچستان میں ججہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں جن سے پانی بہرات بان کر نہیں اُڑ سکتا جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تار دارمدار دارمدار انحصار بیر بکڑیاں اور معاشی پالنے پر ہے یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور مادنی وسائل کی دولر سے مالا مال ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ہر طرح کی مادنی وسائل سے نوازا ہے لوگوں کا عذریہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے یعنی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وسائل محیع کی ہیں ان کو مصرف ملا کر یہ لوگ اپنی روزی کماتے ہیں دی سٹوڈینٹ ہمارا کوئچن نمبر تھرڈ یہاں پر کمپیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اپنا بہت ہیار رکھئے گا اللہ حافظ